بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد ملکی حالات کس کروٹ بیٹھ سکتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فورج زنداباد پاکستان پاہنداباد اور پاکستان کے ایک امنام ہیروز کو سلام کر نعرہ کمٹ ضرور کیجے گا دوستو پی ڈی ایم کی جانت سے بلایا جانے والا اجلاس فوری طور پر ملتبی کر دیا گیا اجلاس میں سیاسی رہنماؤں کی عدم دستیابی کے باعث اس کو ملتبی کیا گیا یہ اجلاس آشورہ کے بعد بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے لیکن دوستو آشورہ کے بعد ہی ملک کو انارکی کے جانب دھکیلنے کا ایک اور منصوبہ سامنے آ گیا ہے دوستو سیکیورٹی فورسز نے بنی گالا کی جانب بڑھنے والے راستوں کو سیل کر دیا ہے دوستو اس وقت سوشل میڈیا پر کافی زیادہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ پولیس کی بھاری نفری بنی گالا پہنچ چکی ہے اور عمران خان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کچھ اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹیچرز کی بڑی تعداد بنی گالا کے سامنے احتجاج کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس وجہ سے پولیس کو طلب کیا گیا لیکن دوستو پریزنر وینز میں موجود ہونے کی وجہ سے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے حکومت کی جانب سے کوئی بڑا قدم اٹھانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں دوستو اس کے بارے میں ابھی مکمل حقائق سامنے نہیں آئے لیکن یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں حال یہ دنوں میں حکومت کی جانب سے جو جو فیصلے کیا گئے ہیں وہ سارے کے سارے عمران خان کو گھرنے اور عمران خان کو گرفتار کرنے کی جانب اشارہ دے رہے ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن اور صابق وزیراعظم عمران خان نے سیاسی میدان میں ایک بڑا فیصلہ کیا ہے جس میں انہوں نے قومی اسمبلی کے نو حلقوں میں ہونے والے زمنی انتخابات میں خود الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے عمران خان نے اسلامباد میں سینئر صحافیوں اور انکر سے ملاقات بھی کی تھے اور گزشتہ روز گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن روہ سال ہوں گے یہ لوگ مجھے سنگل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مجھے نااہل کروالیں گے لیکن میں ان کے خواب کبھی پورے نہیں ہونے دوں گا میں موجودہ حکمرانوں کا ہر میدان میں مقابلہ کروں گا چیئرمن پیٹی آئی نے کہا کہ وزیراعظم تھا تو یہ میرے خلاف مسلسل ساتھیں کر رہے تھے مجھ سے دور اقتدار میں دو بڑی غلطیاں ہوئیں پہلی ابھی نہیں بتاؤں گا جبکہ دوسری غلطی یہ تھی کہ سکندر سلطان راجہ کو چیف الیکشن کمیشنر بنایا سابق وزیراعظم نے کہا کہ دلوں میں بسنے والے لیڈر کو ختم نہیں کیا جا سکتا بھٹو کو پھانسی کے باوجود کوئی ختم نہیں کر سکا دوزو دوسری جانب حکومت کی جانب سے ایڈی چوٹی کا زور لگاتے ہوئے حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کے لیگل ٹیم نے نو حلقوں میں عمران خان کے کاغذات نامزدگی چالنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کاغذات نامزدگی تیرہ اگست تک جمع ہوں گے کاغذات نامزدگی جمع ہونے کے بعد چیلنج کر دیے جائیں گے دوزو دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے جس میں الیکشن کمیشن کا جاری کردہ انتخابی شیڈیول محتل کرنے کی درخواست کی گئی ہے تحریک انصاف کے رنما اور سابق وفاقی وزیر فواد چودری نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیر قانونی انتخابات ہو رہے ہیں گیارہ استفعوں سے متعلق کیس ہائی کورٹ میں ایڈمیٹ ہو چکا ہے تو ایسے میں الیکشن کمیشن کو نیا شیڈیول نہیں دینا چاہیے تھا ان کے مطابق الیکشن کمیشن نے ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف یہ شیڈیول جاری کیا فواد چودری نے کہا کہ یہ حکومت کی طرف سے ایک ایسی سیاسی چال ہے کہ گیارہ کی گیارہ نشستوں سے استفعے قبول کر کے تحریک انصاف کی اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا جائے ان کے مطابق اگر استفعے قبول کرنے ہی ہیں تو پھر تمام نشستوں کو خالی قرار دے کر انتخابات کا اعلان کیا جاتا تاہم ان کے مطابق عمران خان کی طرف سے تمام نشستوں پر خود انتخابات لڑنے کا فیصلہ حکومت سیاسی چال کے جواب میں نہلے پر دہلہ ہے ان کے مطابق تحریک انصاف نے اس حکومتی چال کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے دو دو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عمران خان کے اس فیصلے سے پتا چلتا ہے کہ حقیقت تو یہی کہ پاکستان تحریک انصاف کسی اور چیز سے کہیں زیادہ عمران خان کا نام ہے عمران خان ہی پی ٹی آئی ہیں وہ پارٹی کے نمائندے ہیں اور پارٹی ان کی نمائندگی کرتی ہے دوستو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تحریک انصاف عمران خان ہی ہے تاہم حالیہ دنوں میں پنجاب کے زمنی انتخابات کے نتائج سے یہ ثابت بھی ہوتا ہے کہ اگر عمران خان کسی کارکن کو بھی انتخابی مارکے میں اتاریں تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے اگر عمران خان نو نشستوں سے خود جیت جاتے ہیں تو پھر انہیں ممنوعہ فنڈنگ جیسی حالیہ پیش رفتوں کے اثرات کو بھی کم کرنے میں مدد ملے گی دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو ادارے عمران خان کے خلاف اقدامات اٹھانا چاہتے ہیں تو ان کی جیت کی صورت میں ان کے ذہنوں پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے اور یوں عمران خان اپنے خلاف کی جانے والی کارروائی کے ممکنہ اثرات کا عوام کے بیانیے کی حد تک مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے دوستو عوامی ردعمل اداروں پر اثر انداز ہوتا ہے بے شک کوئی یہ کہے کہ وہ بیرونی حالات کا اثر قبول نہیں کرتا دوستو یہ سیاسی اعتبار سے عمران خان کی بہترین حکمت عملی ہے ان کے مطابق عمران خان اگر جیت جاتے ہیں تو پھر وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ دیکھیں میں کتنا مقبول ہوں عمران خان نے دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں پانچ نشستوں سے انتخاب میں حصہ لیا تھا اور پانچوں میں فتح اپنے نام کی تھی چیئرمن پی ٹی آئی نے ان پانچ نشستوں سے جن امیدواروں کو شکست دی تھی ان میں لاہور سے خواجہ ساد رفیق اسلامباد سے شاہد خاکان عباسی کراچی سے ایمکیوم پاکستان کے سید علی رضا عبدی میہ والی سے مسلم لی کے عبیداللہ خان بنو سے جمعیت علماء اسلام کے اکرم خان دورانی یوں عمران خان اس بار پانچ سے زیادہ نشستوں پر کامیاب ہوتے ہیں تو وہ کسی اور کا نہیں بلکہ اپنا ہی بنایا ہوا ریکارڈ توڑ ڈالیں گے دوزو عمران خان موجودہ سسٹم کو زج کرنا چاہتے ہیں وہ اس موجودہ حکومت کو پریشان کرنا چاہتے ہیں اور ان زمنی انتخابات کے ذریعے اپنی مقبولیت ثابت کر چکے ہیں دوزو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عمران خان کے گیارہ نشستوں پر انتخابات انتخاب میں حصہ لینا ایسا ہی ہے جیسے all for one and one for all یعنی پورا گروہ ایک شخص کے لیے اور ایک شخص پورے گروہ کے لیے دوزو موجودہ صورتحال کے اندر اگر بنی گالا سے عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ خطرناک چیز ہوگی اس وقت سوشل میڈیا پر یہ خبر سامنے آنے کے بعد کہ پولیس کی بھاری نفری بنی گالا پہنچی ہے پریزنر وین وہاں پہ پہنچی ہے تو اس کے بعد بنی گالا کی طرف بڑی تعداد میں کارکنوں نے جانا شروع کر دیا ہے جس سے یوں لگ رہا ہے کہ حالات غیر معمولی طور پر خراب ہو سکتے ہیں اور حکومت کو بھی اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری ان کے تابوت میں آخری قیل ثابت ہو سکتی ہے دوزو اس وقت آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور فوج کے درمیان ایک بار پھر دوریاں پیدا کرنے کی نون لیگ کی جانب سے کوشش کی جارہی ہے گزشتہ روڑ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنر بابر افتخار کی جانب سے ایک انٹرویو میں جو ایک ایسا بیان دیا گیا تھا جس میں اینکر کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ صدر پاکستان ڈاکٹر آر ای فلوی کے شہداء کے جنازے میں ادمی شرکت پر جاری افواہوں سے متعلق آپ کیا کہیں گے تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے پر کوئی تفسرہ نہیں کرنا چاہتا دوستو یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اضامات یہ لگائے جارہے ہیں ایسی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ صدر پاکستان ڈاکٹر آر ای فلوی بطار سربراہ مملکت شہید فوجی جوانوں کی جنازے میں شرکت کے خواہا تھے لیکن مبینہ طور پر پی ٹی آئی ٹرولرز کی جانب سے شہداء سے متعلق منفی پراپوگنڈے کے باعث شدید غم و غصہ پائے جانے کے پیش نظر انہیں شہداء کے جنازے میں شرکت نہ کرنے کی تجویز دی گئی تاکہ کوئی ناخشگوار واقعہ پیش نہ آئے لیکن دوستو یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب ڈاکٹر آر ای فلوی کی جانب سے ایک بیان سامنے آئے جس میں انہوں نے افواہوں کی تردید کی اور واضح الفاظ میں اس کی مضمت بھی کی انہوں نے کہا کہ شہداء کے جنازے میں میری عدم شرکت کو غیر ضروری طور پر متناسے بنایا جا رہا ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ اس تمام غیر ضروری مشک سے مجھے نفرت انگیز ٹویٹس کرنے والوں کے واضح الفاظ میں مضمت کرنے کا موقع ملتا ہے جو ہماری ثقافت اور ہمارے مذہب سے نہ واقف ہیں ڈاکٹر آریف علوی نے کہا کہ جب قرآن میں بھی شہادت کا ذکر احترام کے ساتھ کیا گیا ہے تو ہم ان لوگوں کی قربانی کی بے حرمتی کیسے کر سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے زندہ اور جاوید قرار دیا ہے تمام پاکستانیوں کی طرح میں نے بھی ساری زندگی شہداء کی تعریف کی ہے ڈاکٹر آریف علوی نے کہا کہ جب سے آپ پاکستانی عوام نے مجھے یہ عہدہ امانتاں دیا میں نے سینکڑوں شہداء کے خاندانوں سے روابط کیے ہیں جنازوں میں شرکت کی اور تازیت کے لیے ان سے ملاقات کی آپ کی نمانگی کرتے ہوئے یہ اپنا فرض سمجھتا ہوں انہوں نے کہا کہ تمام خاندانوں کو اپنے شہداء پر ہمیشہ فخر ہوتا ہے لیکن ہمیں اس دنیا میں غمگین اور ذاتی نقصان کو تسلیم کرتے ہیں دو دو ڈاکٹر آریف علوی کی جانب سے دیا جانے والا بیان اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہنا کہ میں اس پر کوئی تفسرہ نہیں کرنا چاہتا اس کو بہت زیادہ متنازع بنا کر اس پر سیاست کی جا رہی ہے اور فضول قسم کے الزامات لگا کر پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پر طفانیں بدتمیزی مچایا گیا ہے میرے خیال میں ان تمام چیزوں کو بند ہونا چاہیے دو سے اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوبارس